انہوں نے کیا مگر دیکھو میں نے چوری نہیں کی مثال کے طور پر میں نے معاشرے کے وہ ایڈوانٹیجز استعمال کیے نہیں صاحب جمعہ آپ کہہ گئے ہیں تھیری ہے ہاں بولو انہوں نے کیا میں نے کیا ہوگا اگر آپ ازام لگاتے تو کیا ہوگا مجھے خود نہیں مارکہ آپ نے کہا کہ پڑھے لکھونے بڑا بڑا کیا بڑا بڑا آپ تو ایسے کہیں جیسے آپ نے کچھی بھی نہیں پڑھی ہو بھائی آپ نے بھی تو پڑھا کیا آپ نے کیا میں نے بھی پڑھا مگر میں معاشرے کو واپس کرنے کی کوشش کرتا اور باقی نہیں کرتے باقی لچے بہت سارے نہیں کرتے سارے لٹے رہے ہیں نہیں لچے لٹے رہے تو میں نہیں کرتا ہاں مگر کچھ ہے طبقہ بہت بڑا دیکھو سارا قانون فیصل قریشی پاکستان کا پڑھے لکھوں کی طرف قانونن ایکسپلوائٹیشن کی اجازت دیتا ہے اس طرح سے کہ میرے اور آپ کے والد والدین کے پاس اتنی رقم تھی کہ مجھے اور آپ کو پڑھا سکتے پھر اس کے بعد ہمارے لئے اپورچنیٹیز کھلتی گئی مگر بہت سارے فیصل قریشی اس پاس جاہل پڑے ہوں گے اگر ان کا اپورچنیٹی مل جاتی تو آر ایف الوی سے کہیں زیادہ ہو آگے 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 آتے ہیں میں نے کہا آپ سیاست جاہلوں کریں گی پڑھا لکھوں گی آپ نے کہا گیا پڑھا لکھوں گی اور جاہلوں کی دونوں جاہلوں کی نیڈز جاہلوں کی سیاست نہیں ہے میرا جملہ تک جاہلوں کی سیاست نہیں کروں گا مگر جاہلوں کے ساتھ ضرور کروں گا ان کے سر پر سیاست کریں گے سر پر نہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ سیاست کریں گے غلط جمعہ ہے نہیں سیاست اس برے معنی کر کے ظاہر ہے سیاست is a good word میں ان کے ساتھ politics یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو انصاف ملے سیاست is a good word why do you take it in negative انداز سے تعلیم کیوں نہ ملے انصاف ہی کیوں ملے سب کچھ ملے انصاف دیکھو انصاف ایک بڑا ورڈ ہے جو معاشرتی معاشی اپورچنیٹیز کا انصاف تعلیم کا انصاف ظلم کے خلاف ہر چیز پر وہ حالی ہے ہے نا بلکل پردی مشرف صاحب پر گفتو کرنا میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا ان کی پارٹی کے ساتھ ان کی سوچ کے ساتھ مگر میں سنستا ہوں وقت کا زیا ہوگا آپ کا اور میرے سر کیسی بات کر رہا ان کا فیس بک پیج آپ کے فیس بک پیج سے زیادہ مشہور ہے الیکٹرانک فیلڈ کے اندر کامیابی کافی ہے ان کو مگر وہ آپ کو معلوم ہے گوگل میں اگر آپ جائیں تو اپنے پیج کو آپ پرامیڈنٹ کرنا چاہیں تو وہاں کمرشلی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا فیس بک پیج اس طرح سے کمرشلی کر سکتے ہیں نہیں سی ان کے فین ہیں صرف خیال کرنا ان کے فینز ہوں گے میں نہیں کہہ رہا ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرانک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل حقیقت سے شاید ڈیفرنٹ ہو پڑھے لکھوں کی ہوتی ہیں وہ ہی جو لوٹ کے کھا گئے پڑھے لکھے بکارنٹ ہو اس کی مثال آپ کو دوں مطلب ڈیفنس سوسائٹیز ہیں یعنی قانون بنا لیتے ہیں اگر وہ کوئی قبضہ کر رہا ہے لینڈ پر مثال کے طور پر تو وہ خراب آدمی ہے وہ لینڈ مافیا ہے اور قانونا نگر ایسی سوسائٹیز بن جائے ہیں تو وہ لینڈ مافیا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ الارٹڈ پلوٹس ہیں ہاں وہ الارٹڈ پلوٹس ہیں خدمات کے اس میں دیا جا رہا ہے حالانکہ میں I do not begrudge کہ فوجیوں کو plots نہ ملے میں کہتا ہوں اس کو transparent کر دو اس کی value tag لگے اس کے اوپر اور فوجی ہمارے ہمارے بہت محسن بھی ہیں محنت کرتے ہیں جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مگر tag value کے ساتھ کر دو تو transparency آ جائے گی tag value سے ملات کہ اگر اس کو plot a lot ہو رہا ہے اور چار چار plot a lot ہو رہے نا تو ان کی tag value ہو کہ یہ اتنی رقم کا تھا یہ اتنا تھا ان کو یہ benefits ملے and that's it اور سرکار نے یہ کیا نہیں ہوتا نہیں نہیں ہوتا مطلب plot مل گیا ہے نا پچھتر ہزار روپے کا مل گیا اس کی market value پتہ نہیں کتنی ہے وہ پتہ چلتا رہا ہے سب book value کا system ہے صرف army کے خلاف کے وہ نہیں میں تو ابھی کہہ رہا تھا جس مکان میں آپ کی رہائش ہے اور جہز مکان میں آپ کا office ہے وہ سب book value پہ کچھ اور ہے اسل ویلی کچھ اور ہے نہیں book value اس کیا مطلب آپ کا جب اس پر ایک کتاب چھپتی book value کی صحیح تو سرکار نے لگا یہ نا تو بڑھانا چاہیے میں انسیس کر رہا ہوں ان کے سب کو کہہ رہا ہوں سب کو کہہ رہا ہوں آپ بھی تو ایک ایسی book value آپ کہیں کہ صاحب یہ میری book value گئی باہر میں یہ میرا plot بارہ کروڑ ہو بے گا میں اس پر property tax دوں گا آپ دینا ایسا بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی plot نہیں ہے ایسا جس مکان پے رہتے ہیں وہ تو پرانا ہے اپنے کھانے پر بھلایا کرے سب property tax ہے جس مکان پے رہتا ہوں اس میں پچاس سال سے رہتا ہوں ہیں ٹو میکن اس کی book value اور real value کچھ اور ہے پتہ نہیں تو ہاں یقینا ہوگی میرا خالصہ جس 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 جہاں گرمنٹ کس سارا ٹائزز زیتا ہوں اور میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے میں نئے انہوں نے کونسی حرام کی سے اور کوئی نہیں حرام کی نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایکچول کمرشل مارکٹ پرائس پر خریدا گیا تھا اور ویسے ہی ہے پتہ نہیں کہاں بھس رہے ہو بہت ساری کام کی بات ہیں میں اسے میں آپ کو اسمیں جانا ہوں کہ نئے نسل کی سیاست اگر نئے طریقے سے کی جائے تو کتنا مزہ ہے روایتی طریقے سے کیونکہ آپ نے کہا پرویز مشتر صاحب میں کوئی دم نہیں ہے کیوں دم نہیں ہے دو کالل لیوں بلکل بلکل کیونکہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جی وردی بھی نہیں ہے بات کرنے کا فائدہ گوئی نہیں ہے آپ نے یہ کہا نا کہ چھڑو بات ہی نہیں کرتے اسلام علیکم بھائی شیب صاحب اسلام علیکم جنرائب علی فرمائی جنرائب علی فرمائی تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب یہ مہمان بلاتے ہیں شیب صاحب مذہبی تنظیم کے تو آپ لوگ کچھ سکوٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں نہیں بلا رہے ہیں ہم نے ٹی وی پہ ان لوگوں میں پرسنل ہی بھی جانتا ہوں میرے تانلوں کے تاجر برادری سے بھی ہے کہ ٹی وی پر آکے وہ بڑے بڑے بھاشن بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ خود بھتہ مافیا اور یہ دہشت کردی میں انوالو ہیں وہ آکے ٹی وی پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ لوگ کچھ اس پر سکوٹنی کا کچھ سکوٹنی کا کچھ سماتل ہو کر نہیں ہیں جی ہاں سکوٹنی کا طریقہ یہ ہے جناب میں نے پہلے بھی ارز کی کہ ہمیں جس موضوع کے حساب سے گیس درکار ہوتا ہے جو شخص آکے بولنے کو تیار ہوتا ہے وہ ہی آئے گا یہ بات میں بار بار ہو سکتا ہے اپنے پہلے قبلہ میری ارز سنی ہے یہ بات کئی بار کہیں شاید آپ نے نہ سنی ہو میں نے کہا یہ کرسی ہے یا اس پہ آکے بیٹھئے نہیں بیٹھیں گے تو جو بیٹھے گا اسے شکایت نہ کیجئے سر آپ تشریف لائیے نے شعب صاحب سٹوڈیو حاضر خدمہ کے تشریف لائیے بلکل میں بیٹھا ہوں اگر مجھے موقع دیا جائے گا جناب میں تو کھل کے بات کروں گا میں تو موقع کا ہاتھ جوڑ جوڑ کے بڑھا ہونے کو آئے ہوا نہیں نہیں آپ بلکل مجھے کال کیجئے میں بلکل آؤں گا اگر آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں پچھلے دنوں ہم لوگوں نے مزارہ بھی کیا برا پیر پہ وہاں پر ایک بلکل کاؤنٹر اٹیک ہوا ایک شاپ کیپر کو آج کے پشور کر دیا گیا وہ زخمی ہوا اور اس کے ساتھ ایک کسمر تھا وہ انجٹ ہوا پچھلے چار تارک کا یہ واقعہ ہے وہاں پر مظاہرے میں تمام ٹی وی نمائن دے آئے انٹرویوز ہوئے سب کچھ دیکھا گیا مگر مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ کسی بھی چینل نے ذراز سے بھی خبر ٹی وی پہ نہیں جلے اور بالکل جنون واقعہ تھا شعیف صاحب میں درخواست عارف علوی صاحب سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہیلو عارف علوی صاحب سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں تھوڑا سا اسی موضوع پر بات کر رہا تھا بہت شکریہ انشاءاللہ کلیہ پرسوں میں میڈیا کے رول پر بات کریں گے تب آپ یا تشریف لائیے گا یہ ضرور کال کیجئے گا بہت شکریہ جمال صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم اللہ کرم بھائی فرمائی جی عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے یہ سن رہا تھا تو اس میں میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب پولیٹیشن نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے پولیٹیشن ہونے کے لیے آپ کو جھوٹا مکار بیمان ہونا چڑتا ہے تو عمران خان میں یہ قوالیٹی ہے نہیں اصل میں پرابلم اس کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ نظر ورڈز آپ یہ کہہ لیں کہ جنگلی کے پوتروں میں میں نے تفیاد کو بوتر نظر آگیا لوگوں کو اس لئے زیادہ پرومنیٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھے کہتے ہیں یار یہ کیا جنگلیوں میں کہہ رہا ہے یار یہ ان کی بولی کیوں نہیں بولتا اور جان تک آپ بات کر رہے تھے میں ششی سورو گی تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیڈر نہیں ہے وہ انڈیا میں ہے میرا خیال ہے اور دوسرا اس کا پرسنل کریکٹر کیا ہے اس کے بارے میں میں ہمیں بادنی کرنی چاہیے اور دوسری ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو جونس نے لفظوں کی جادو گری بھی نہیں آتی وہ دل سے بولتا ہے اور ہمارے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ لیڈ سے بٹو صاحب کی بات کریں تو بٹو صاحب پولیٹیشن تھے میں ان کو لیڈر نہیں مانتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت ساری غلطیاں گئیں اور لیڈر غلطیاں نہیں کرتے ہیں اور چیز میں آپ کو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جونس ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں جیسے بھی ہیں لیکن ان کے اترے کارنامے نہیں ہیں جترے مشرف صاحب کی ہیں نہ تو انہوں نے مشرف صاحب کی طرح کبھی دیوار پھلانگی ہے نہ انہوں نے مشرف صاحب کی طرح کرپ لوگوں کے ساتھ مل کے گھومٹ فارم کرنے کی کوشش کی ہے نہ انہوں نے اپنی پارٹی میں کرپ لوگ انڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے الوی صاحب ایٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لہور میں بہت سارے لوگ ہوں گے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں طریقہ انصاف میں سے مجھے ایک کرپ آدمی بتائیے اور ایک بہیمان آدمی بتائیے بہت شکریہ دونوں پارٹی میں کرپ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ لوگ ہوں گے تو ملیں گے یہ کیسے آپ نے بات کی آپ ایسی جملے کرتے ہیں سر فیکٹ ہے سر فیکٹ ہے ارے لاکھ ہوں آدمی ابھی تازہ یوت کا سروے ہے میں آپ کو بھیجوں گا میں عرض تو کر رہا ہوں جمال صاحب نے دوچہ بات ہے انہوں نے فرمایا کہ پولیٹیشن نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹے نہیں ہیں مکار نہیں ہیں یہ جو جمعہ یہ کریڈٹ ہے سر میری عرض تو سوئے میں نے اس سے پہلے ایک بات کہہ تھی کہ جناب علی نئے لوگوں کی سیاست اگر ہم نئے طریقے سے کریں تو کتنا اچھا لگی بلکہ دوسروں کو نیچہ دکھا رہے ہم نہیں دکھا رہے یہ کیا ہے وہ جھوٹے ہیں مکار نے فرود نے جنگلی کبوتروں میں یہ زیب نہیں دیتا نئے نسل کی لیڈرشپ فیر ٹھیک ہے یہ آپ نے کریڈٹ نہ سمجھے کہ ہمارا کریڈٹ ہے وہ موقع نہیں ملا گا موقع ملے گا دیکھتے ہیں کتنی زور سے گرتے ہیں اللہ بھلا کریں انہوں نے کہا کہ یہ بولی کیونی بولتا انہوں نے ساتھی ششیت ہر اور کی ذاتیات پر اترے قبلہ اگر ہم عمران خان صاحب کی ماضی اور ذاتیات پر اتریں گے تو اللہ رہے